آگے بڑھتے ہیں اور خبر شامل کرتے ہیں کشمور سے جسے ریپورٹ کر رہے ہیں غلام یاسن تہیم گل گڑو شہر کے امام مسجد الہاج حافظ عبدالغنی خوشک صاحب جو کہ پچھلے چالیس سال سے گڑو شہر کے اندر امام مسجد ہیں جو کہ درس کا نظام چلا رہے ہیں تقریباً دو دن سے ان کو ایک نامعلوم افراد کی طرف سے جان سے مارنے کی اور اغواہ کرنے کی دھمکیں دی جا رہی تھی آج انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں مطالبہ کرتا ہوں اے جی سندھ ڈی اے جی لارکانہ ایس ایس پی کشپور ایس اے چو گڑو سے کہ مجھے تحفظ فرام کیا جائے اور جس شخص نے مجھے جان سے مارنے کی اغواہ کرنے کی دھمکیں دی ہیں اس کے خلاف سخت اصد کروائی کی جائے اور مزید میں آپ کو تفصیلات سے اگاہ کرتا چلوں کہ بعد نماز اثر جو ان کے جماعتی ہیں انہوں نے بھی سخت الفاظ میں مصمت کی ہے اور انہوں نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ یہ دھمکیں دہشتگردی ہم ان کی سخت الفاظ میں مصمت کرتے ہیں اور جتنا بھی یہاں کے دیگر مذہبی جماعت کے لوگ ہیں انہوں نے بھی سخت الفاظ میں مصمت کیا ہے کہ امام مسجد جو ہیں پچھلے چالیس سال سے یہاں پہ امامت کرا رہے ہیں جو کہ ایک نیک انسان ہے ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے جس شخص نے ان کو دھمکیے دیئے ہیں اس کے خلاف سخت اصد کروائی کی جائے اور ان کو اس کو قانونی سزا دی جائے زلہ کشمور کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کے زلہی صدر لالا وسیم یوسف زی کی طرف سے بد امنی اغواہ خوری چوری ڈکیتی اور قبائلی جھیلوں کے خلاف پہلی مرتبہ احتجاجی ریلی نکالی گئی اس احتجاجی ریلی میں مذہبی سیاسی جماعت کے عہد داران اور کارکران نے بھرپور شرکت کی اس احتجاجی ریلی میں زلہی صدر لالا وسیم یوسف زی کیا یہ کہنا تھا اس احتجاجی ریلی میں مذہبی اور سیاسی جماعت کے عہد داران اور کارکران نے اور پاکستان تحریک انصاف کے زلہی صدر لالا وسیم یوسف زی نے یہ مطالبہ کیا ہے ایجی سندھ ڈی آجی لارکانہ ایس ایس پی کشمور ایس ایج اور گڈو سے کہ گڈو کشمور کے اندر بد امنی اغواہ خوری چوری ڈکیتی اور قبائلی جہنوں کو جلدت جد ختم کیا جائے تاکہ گڈو اور کشمور کی عوام سب کی چین لے سکے کیمرا ٹیم کے ساتھ حافظ غلام یحسن تحیم بیوٹی نیوز گڈو براج موسیقی